السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مختلف قسم کے واشنگ مشین کے سٹیٹر کے وائنڈنگ ڈیٹا کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ ان کے اندر کونسا وائنڈنگ ڈیٹا استعمال کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے ان کی میئرمنٹ کونسی ہے دوستو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ ساری یا تو واشنگ مشین کے بارے میں ہیں یا پھر ڈرائر اور سپنڈر مشین کے بارے میں ہیں تو دوستو اس طرح کی ویڈیوز ان دنوں کے اندر اپلوڈ کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک مین اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ دوستو ان دنوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سردی ہے اور سردیوں کے اندر جو زیادہ کام ہوتا ہے وہ ڈرائر سپنڈر اور واشنگ مشین کا ہوتا ہے جبکہ ان دنوں کے اندر جو فین کی وینڈنگ ہوتی ہے یا دوسری وینڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ان دنوں کے اندر جو ویڈیوز اپلوڈ کی جارہی ہیں وہ ساری یا تو واشنگ مشین کے ریلیٹڈ ہیں یا پھر ڈرائر اور سپنڈر مشین کے بارے میں ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ہر طرح کے سٹیٹر کا وینڈنگ ڈیٹر میں آپ دوستوں سے شیئر کر دوں تاکہ کوئی بھی دوست جو اس فیلڈ کے اندر نیا ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو آسانی کے ساتھ دوستوں ان ویڈیوز سے سیکھ سکتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ہر قسم کی جو ڈرائر ہے اور ہر طرح کی جو واشنگ مشین ہے اس کا وینڈنگ ڈیٹا اور اس کی وائر گیج اور اس کی میئر میٹ وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا رہوں تاکہ میکسیمم آپ دوستوں کو فائدہ پہنچ سکے تو دوستوں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی ابھی کل نے بلکل مفتح ہے اور ساتھ ہی بنے بیل کے ایکن کو پرس کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو نوٹفیکیشن پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں دوستوں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے دو طرح کے واشنگ مشین کے سٹیٹر ہیں ایک یہ ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی میئرمنٹ کی بات کی جائے تو دوستوں اس کی جو سٹیک ہائٹ ہے وہ دو اینچ ہے یعنی یہ موٹر سٹیٹر ہے اور واشنگ مشین کے اندر عام طور پر اسی طریقے کے سٹیٹر استعمال کی جاتے ہیں تو اگر اس کی میئرمنٹ کی بات کی جائے تو اس کی موٹائی اور سٹیک ہائٹ آپ کو دو اینچ ملتی ہے جب اس کی سٹیک ہائٹ دو انچ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سینٹی میٹر اور پچاس میلی میٹر بنتی ہے اور اسی طریقے سے اگر اس کے انر ڈائی کی بات کی جائے تو نارمل جو موٹرز ہوتی ہیں اس طریقے کی یا واشنگ مشین کے جتنے بھی اس طریقے کی موٹرز ہوتی ہیں تو وہ دوستو ان کا انر ڈائی چھ سینٹی میٹر ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کی گولائی اگر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو چھ سینٹی میٹر ملے گی اگر سلات کی بات کی جائے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چوبیس سلات ہیں اور سارے سلات سائز کے اندر برابر ہیں یعنی 3.3 سینٹی میٹر کے سلات اس کے بنے ہوئے ہیں اور کوئی بھی سلات اس کے اندر چھوٹا یا بڑا نہیں ہے تو ایسی واشنگ مشین کو وائن کرنا دوستو کافی آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی وائر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی ایشیو آنے والا نہیں ہوتا اگر وائنڈنگ ڈیٹا کی بات کی جائے تو دوستو اس کو ہم سلور والی وائر سے وائنڈ کریں گے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافر کا ریٹ اب کافی بڑھ چکا ہے اور اب بہت سارے کسٹمر ایسے ہیں جو کافر سے وائنڈ نہیں کروانا چاہتے تو وہ کم پیسوں کے اندر سلور کی وائر سے وائنڈ کروالیتے ہیں تو اس لیے دوستو میں آج آپ سے سلور والا وائنڈنگ ڈیٹا شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس کے اندر ہم چھبیس نمبر سلور وائر استعمال کریں گے چھبیس نمبر سلور وائر سے ہم دو دو کوئلوں کے چار سیٹ اس میں رننگ کے ڈالیں گے اور دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ہم اس کی سٹارٹنگ کے ڈالیں گے یعنی جس کی پرائیمری وائنڈنگ ہوگی اس کے اندر بھی دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ڈالے جائیں گے اور جو اس کی سیکنٹری وائنڈنگ ہوگی اس کے اندر بھی دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ڈالے جائیں گے پرائیمری وائنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو نیچے والی وائنڈنگ ہوگی جو ہم پہلے ڈالیں گے اور سیکنٹری وائنڈنگ سے مراد وہ وائنڈنگ ہے جو ہم دوسرے نمبر پر اور بعد میں ڈالیں گے تو دونوں کا ڈیٹا بلکل ایک ہی جیسا ہوگا 26 نمبر وائر گیج دونوں کے اندر استعمال کی جائے گی اگر ٹرم کی بات کی جائے تو دوستو اس سٹیٹر کے اندر جس کی مٹائی دو اینچ اور جس کی گلائی چھ سینٹی میٹر ہے تو اس کے اندر دوستو ہم وائنڈنگ ڈیٹا استعمال کریں گے چھوٹی کوئل کے اندر ہم 26 نمبر سلور وائر سے نوے ٹرن دیں گے اور بڑی کوئل کے اندر 26 نمبر سلور وائر سے ہم ایک سو نوے ٹرن دیں گے یعنی چھوٹی جو ایک سے چار والی پیچ کے اندر ڈلے گی اس کے اندر ہم نوے ٹرن دیں گے اور بڑی کوئل جو کہ ایک سے چھے میں ڈلے گی اس کے اندر دوستو ہم ایک سو نوے ٹرن دیں گے اور چونکہ یہ چوبیس سلور وائر کی موٹر ہے تو اس کے اندر دوستو اوور لیپنگ بھی ہوگی یعنی جو چھوٹی کوئل ہے وہ رننگ کی بھی ایک ہی سلور سے گزرے گی اور سٹارٹنگ کی بھی اسی سلور میں سے گزرے گی اسی سلاٹ میں سے رننگ کی کوئل کے اوپر سے گزرے گی تو اوور لیپنگ اس کے اندر کی جائے گی اور باقی جو اس کے کنیکشن ہوں گے وہ عام موٹرز کی طرح ایک سے تین والے کنیکشن ہوں گے تو چھبیس نمبر سلور وائر ہم اس کے اندر رننگ سٹارٹنگ دونوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے اندر ایک سے چار اور ایک سے چھے والی کوئل کا سیٹ ہوگا یعنی ایک کوئل چھوٹی ہوگی ایک بڑی ہوگی چھوٹی کوئل کے اندر دوستو ہم نوے ٹرن جبکہ بڑی کوئل کے اندر ہم ایک سو نوے ٹرن دیں گے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں اس سٹیٹر کے بارے میں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک وائنڈنگ ہم نے ڈال لی ہے تو یہ دوستو اس وجہ سے میں نے ڈال دی ہے تاکہ آپ دوستوں کو سمجھانے میں آسانی ہو کہ ہم رننگ والی وائنڈنگ کس کو کہتے ہیں پرائمری وائنڈنگ کسے کہتے ہیں نیچے والی وائنڈنگ کسے کہتے ہیں یا پھر پہلی وائنڈنگ کس کو کہتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کی ایک وائنڈنگ ڈال کے کمپلیٹ کر دی ہے اور دوسری وائنڈنگ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر نہیں ڈالی تو اس موٹر سے دوستو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اوور لیپنگ کس طریقے سے ہوتی ہے ایک سے چار اور ایک سے چھے کی پیچ کا کیا مطلب ہوتا ہے لیکن ان باتوں کی طرف وڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو اس کی میئرمنٹ بتا دیتا ہوں اگر یہاں پہ دیکھیں تو دوستو اس کی جو موٹائی ہے وہ آپ کو چار سنٹی میٹر ملتی ہے جبکہ جو پہلا سٹیٹر تھا اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس کی موٹائی پانچ سنٹی میٹر دی جبکہ یہاں پہ جو آپ کی موٹائی اور سٹیک آئٹ بنتی ہے یہ چار سنٹی میٹر بنتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو چار سنٹی میٹر کی موٹائی ہوتی ہے اگر اس کو انچز کے اندر دیکھا جائے تو یہ آپ کی ڈیڑ انچ سے تھوڑی سی موٹائی زیادہ بن جاتی ہے یعنی ڈیڑ انچ سے تھوڑا سا زیادہ سمجھ لیں اگر میلی میٹر کی بات کی جائے تو چالیس ایم ایم اس کی موٹائی اور سٹیک آئٹ ہے اگر انر ڈائر کی بات کی جائے تو دوستو اس کا جو انر ڈائر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے ہے یہ بھی چوبیس سلاٹ کی لیکن انر ڈائر اس کا زیادہ ہے اور ایسی بہت کم موٹرز ہوتی ہیں جن کا چوبیس سلاٹ کی ہو اور انر ڈائر زیادہ ہو تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اگر اس کے انر ڈائر کی بات کی جائے تو دوستو اس کا انر ڈائر اور گولائی جو ہے وہ سیون پوائنٹ سیون سنٹی میٹر آپ کو ملتی ہے یعنی سات سنٹی میٹر اور سات میلی میٹر تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیون پوائنٹ سیون سنٹی میٹر اس کی گولائی اور سٹیک آئٹ ہے جبکہ جو پہلی موٹر میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی جو گولائی تھی وہ دوستو صرف اور صرف چھ سنٹی میٹر تھی اور اس کی جو گولائی ہے وہ سیون پوائنٹ سیون سنٹی میٹر ہے تو اس کی گولائی دوستو آپ کو زیادہ ملے گی اگر اس کی سلاٹ کی بات کی جائے تو دوستو اس کے اندر کافی بڑے سلاٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلاٹ جو ہیں وہ سائز کے اندر بھی بلکل برابر ہیں جیسا کہ پہلے سٹیٹر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس کے اندر کوئی سلاٹ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے تو ایسی موٹرز کو وائن کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی وائر گیج آپ اس کے اندر آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی وولٹیج کے ایکارڈنگ اور چھبیس نمبر سلور وائر ہم اس کے اندر استعمال کر رہے ہیں دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ہم اس کے رننگ کے ڈالیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے چار سیٹ اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں تو ایک سیٹ کے اندر دو کوئلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوئل چھوٹی ہے جو کہ ایک سے چار والی پچھ کے اندر ڈالی ہوئی ہے یعنی یہاں سے آپ سلاٹ کو گنیں گے تو ایک دو تین اور چار ایک سے چار والی پچھ کے اندر ڈلی ہوئی ہے درمیان میں دو سلاٹ خالی ہیں اور جو اس سے بڑی کوئل ہے وہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے چھے والی پچھ کے اندر ڈلی ہوئی ہے یعنی کوئل کے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ تک کے جو سلاٹ بنتے ہیں وہ دوستو چھے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان جو سلاٹس ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو دو کوئلوں کا ایک سیٹ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک کوئل اس کے اندر چھوٹی ہے اور ایک کوئل اس کے اندر بڑی ہے تو اس طریقے کے دوستو چار سیٹ ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں تو یہ بھی چونکہ چوبیس سلاٹ کی موٹر ہے تو اس کے اندر بھی آور لیپنگ ہوگی یعنی جو چھوٹی کوئل ہوگی وہ دوستو رننگ اور سٹارٹنگ کی کامن ہوتی ہے کامن کا مطلب یہ ہے کہ رننگ اور سٹارٹنگ کی جو چھوٹی کوئل ہوتی ہے وہ دوستو ایک ہی سلاٹ میں سے گزرتی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی کوئل جس سلاٹ سے گزری ہوئی ہے اس کے اوپر ایک تو ہم نے بڑا انسولیشن پیپر ڈالا ہوا ہے تاکہ ان کا آپس میں کسی قسم کا کراس کا کوئی چانس نہ رہے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کافی ساری جگہ بھی خالی ہے اس پیپر کو نیچے دبا دیا گیا ہے تاکہ سٹارٹنگ کی جو چھوٹی کوئل ہے وہ اس میں سے آسانی سے گزر سکے تو اس طریقے سے دوستو ہم اور لیپنگ کرتے ہیں یعنی یہ ایک ہی سلارٹ ہے تو اس میں سے رننگ کی بھی چھوٹی کوئل گزری ہوئی ہے اور جو سٹارٹنگ کی کوئل ہوگی وہ بھی دوستو ان دو سلارٹ کے اندر ہم ڈالیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کے اندر سٹارٹنگ کی چھوٹی کوئل ڈالیں گے جس کی پیچ ایک سے چار ہوگی یہاں پہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے چار کی پیچ کے اندر ہم نے بڑا انسولیشن پیپر رکھا ہوا ہے یہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے ایک تو رننگ اور سٹارٹنگ کی کوئلز جو ایک ہی سلاٹ میں سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کو کراس ہونے سے بچاتا ہے اور اسی طریقے سے اوپر جو انسولیشن پیپر رکھا جاتا ہے اس کے اندر بھی کافی اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے دوستو آپ کو بھی یہی ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی وائنڈنگ کریں اس کے اندر اوور لیپنگ ہو تو چھوٹی جو کوئلز ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑا انسولیشن پیپر لگایا کریں تو اگر ٹرنگ کی بات کی جائے تو دوستو چھوٹی کوئل کے اندر ہم نے سو ٹرنگ دیئے ہیں جبکہ بڑی کوئل کے اندر ہم نے دو سو ٹرنگ دیئے ہیں یعنی وائر گیج وہی ہے صرف ٹرنگ کا فرق آیا ہے جہاں پہ ہم نے چھوٹی کوئل کے اندر سو اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے دو سو ٹرنگ دیئے ہیں ون ہنڈرڈ اینڈ ٹرنگ چھبیس نمبر سلور وائر سے ہم نے اس کے اندر دیئے ہیں تو دوستو یہ فرق کیوں پڑ جاتا ہے کہ اس ٹرے تبدیل ہوتا ہے تو اس کی وائر گیج بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹرنگ بھی تبدیل ہو جاتی ہیں تو دوستو میں پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا تجرباتی ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے سامنے سے اس طرح کے کئی سٹیٹر گزر چکے ہوتے ہیں تو بار بار ان کے اندر ڈیٹا ہم یہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جب یہ سٹیٹر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا جو اوریجنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی ہم بار بار کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں تو اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد اچھا خاصا انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے سٹیٹر دیکھتے ہی انسان کو پتہ جل جاتا ہے کہ کون سا ڈیٹا اس کے اندر پرفیکٹ رہے گا تو اس لیے دوستو میتمیٹیکلی جو اس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے بلکہ اپنا تجرباتی ڈیٹا بتا رہے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو میتمیٹیکلی اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ دوستو سٹینڈر سٹیٹر کے لیے سٹینڈر وائر کے ساتھ نکالا جاتا ہے تو وہ آپ اس کے اندر استعمال کریں گے تو آپ کو مطلوبہ ریزلٹ نہیں ملے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی کیلکولیشن کی ہے اور ایک ایک چیز میں نے بڑی ناب طول کے اس کے اندر استعمال کی ہے تو پھر اس کے اندر مسئلہ کیوں آ رہا ہوتا ہے تو دوستو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے سائنٹیفک فارمولز ہوتے ہیں وہ سٹینڈر میٹیریل کے لیے ہوتے ہیں اور سٹینڈر وائر گیج کے ایکارڈنگ ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ لوکل آ رہی ہوتی ہیں ان سٹیٹر کی اتنی کوالیٹی نہیں ہوتی کچھ اچھی کوالیٹی کے آ جاتے ہیں کچھ نارمل کے ہوتے ہیں کچھ بلکل گئے گزرے ہوتے ہیں اس لئے جو کیلکلیشن والا ڈیٹا ہے وہ دوستو ان کے اندر زیادہ کامیاب نہیں رہتا تو ہم اس لئے ان کا ڈیٹا تبدیل کرتے رہتے ہیں اور وقتاں فوقتاں دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس سٹیٹر کی یہ پیمائش ہے اور ہم اس کے اندر اس قسم کا ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ساری بات آپ دوستوں کو سمجھ آ چکی ہوگی تو دوستو ویڈیو اچھی لگنے پر اسے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پنے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا